موسیقی اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چکن بوٹی چکن بوٹی فرائی چٹپٹے ذائکے دار بوٹی فرائی کی ریسیپی ہے جو بہت جلدی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ذائکے دار ہوتی ہے اس کے لئے میرے پاس جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کڑائی میں ہم لے لیں گے آئیل اور آئیل آدھا کپ ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ اس میں ہم یوز کریں گے ثابت گرم مسالے دو تیز پاک میں نے لیا ہے دو سے تین جو ہے وہ ٹکڑے لیں گے ہم دارچینی کے اور تین سے چار لونگیں لیے میں نے اس کے علاوہ تین چھوٹی والی لائچی ہے اور ایک بڑی لائچی ہے اور اس میں آٹھ سے دس دانیں میں نے کالی میرش کے لیے ہیں تو اس طرح سے اور ایک بادیان کے پھولے تو اسی طرح سے میں نے اس کو آئیل میں ڈال دیا اور پھر اس کے بار اس میں پیاس ہم ایڈ کر دیں گے اور اس میں پیاس کو فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن پیاس کو فرائی کر لینا ہے ایک میں نے چوہے وہ بڑے سائز کی پیاس لی تھی اور اسے ہی میں نے کٹ کر لیا تھا کیونکہ میرے پاس تقریباً سات سو گرائم جو ہے وہ چکن موجود ہے اسی لیے میں نے ایک بڑی پیاس کو نورملی جو مثالاً کے لیے کٹتے ہیں اس طرح سے ہم نے کٹ لیا تھا پیاس جب لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے چلا کے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ادھرک لیسن کو ختم کریں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے پیاس فرائی کرنے کے بعد اور اسی میں ادھرک لیسن کو پکا لینا ہے اب ادھرک لیسن کو پکانے کے بعد اس میں مسالے ایڈ کر دیں گے مسالے میں میں نے کشمیری لال میچ لیے ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ حلدی پاودر ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور دھنیا دھنیا میرے پاس کٹا ہوا اور بھونا ہوا میں نے یوز کیا اس میں وہ بھی ون ٹیبل سپون برابر سے اسے مسالے کو ڈالیں گے اور اس میں دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے مسالہ جلنے نہ لگے اس لیے جب ہم مسالہ ڈالیں گے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھونے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے تھوڑا سا کور کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مسالے کو بھون لینا ہے اور اس میں میں نے ٹیمارٹر بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد جو یہ چکن کی بوٹیاں ہیں ٹیمارٹر کے پانی میں جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس میں میں نے بوٹیاں ایڈ کر دینی ہے اچھا میرے پاس جو یہ بوٹیاں ہیں یہ گولنگ چکن کی ہیں کیونکہ اس میں وہ چھوٹی والی بوٹیاں یوز ہوتی ہیں کیونکہ بوٹیوں کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں تو اسی لیے اور اس کے بعد اس کو جب ہم بھون لیں گے بوٹیوں کے ساتھ تو پھر اس میں میں نے زیرہ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور کالے میچ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اس میں ون ون ٹی سپون برابر سے میں نے اس میں یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دی ہے اور اس کو بھی اچھے طرح سے چلا لیا ہے اب میں چکن کو گلنے کے لیے میں نے تقریباً آٹھ سے دس نٹ کے لیے کور کیا تھا کہ چکن ٹینڈر ہو جائے سوفٹ ہو جائے کیونکہ ویسے بھی یہ بوٹیاں ہیں تو یہ آرام سے جو ہے وہ اتنے ٹائم میں ٹینڈر ہو جاتی ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں تو اسے میں نے کر لیا اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو مسالے ہیں مزید میرے پاس بھونے ہوئے مسالے تھے یعنی اس کو میں نے روست کیا تھا مسالوں کو تھوڑا سا میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون کالے میچ اور آپ سمجھ لیں کہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے گرم مسالہ پاودر لیا تھا اور اس کو میں نے روست کر لیا تھا تو یہ روست کرنے کے بعد میں نے اب اس اسٹیج پر اس میں یہ ایڈ کیا ہے یعنی پہلے میں نے نوملی زیرہ اور کالے میچ ایڈ کیا تھا اب میں نے اس کو تھوڑے تھوڑے سے کوئنٹیٹی میں جو ہے وہ روست کر کے استعمال کیا ہے گرم مسالہ کے ساتھ کیونکہ اس وقت میں نے گرم مسالہ استعمال نہیں کیا تھا تو اس طرح سے میں نے اس کو بھون لیا اور اس کے بعد اس میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے دہی کے ساتھ اسے بھون لیں گے یہ دیکھیں دہی کے ساتھ جب اسے میکس کریں گے تو اس کی بڑی اچھی سی ایک گریوی ہمیں نظر آ رہی ہے بہت یمی ٹیسٹی سی اور خوشبو بھی بڑی اچھی سی آ رہی ہے اصل میں جو روسٹیڈ ہم نے مسالے ایڈ کیے ہیں اور دھنیا بھی میرے پاس روسٹ ہی تھا کٹا ہوا دھنیا تھا تو اس کا جو ٹیسٹ یا اس کے جو خوشبو آتی ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی ہے تو بس اسے اس طرح سے چلا لیں گے اور پھر اس سے دو سے تین میٹ کے لئے کور کیا تھا تاکہ مسالے کی خوشبو ابزوب ہو جائے اس میں اور تھوڑا سا پانی بھی خوشک ہو جائے دہی کا یہ دیکھیں دہی میں بوٹیوں کو پکانے سے بوٹیوں کا اپنا ہی ٹیسٹ رہی ہو جاتا ہے دہی کے ساتھ پکنے کے بعد اب اس میں میں ہرہ مسالہ ایڈ کروں گی ہرہ مسالہ جس میں کہ ہری مرچیں ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ استعمال کر لیں میں نے چار ہری مرچیں ڈالی ہیں ہرہ دھنیا اچھے سے ڈالیں ایک مٹھی بھر کر ہرہ دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے اور پھر اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے چیزوں کو ملا لینا ہے مکس کر لینا ہے یعنی یہ جو میں نے ہرہ مسالہ ایڈ کیا ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے دیکھیں اوائل اس کا جیسے ہی اوپر آ جائے گا اوائل اس میں نظر آنے لگا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری جو ڈیش ہے وہ تیار ہے اور بہت مزے کی ریسیپی ہماری تیار ہو گئی اب گارنیشنگ کے لیے بھی ہم اس میں چاہیں تو ہرہ دھنیا اور ادرک سے اس کی گارنیشنگ کر سکتے ہیں اور اسے چپاتی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں ہم کھانا چاہیں یا نان کے ساتھ کھانا چاہیں دونوں میں ہی بڑا زبردست سا ٹیسٹ آئے گا تو بس تھوڑا سا خوشبو کے لیے اس میں اسے ہم نے کور کر دینا ہے اور لیجئے ہمارے جو یہ ڈیش ہے یہ تیار ہو گئی ہے بڑی زبردستی ڈیش ہماری تیار ہوئی ہے یہ بوٹیاں دیکھیں چٹکارے دار چٹپٹی سی بوٹیاں تیار ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتا ہی